متحدہ قومی مومنٹ ایک راچی ایچ ازاد کشمیر دی ڈون شستان سے انتخابات ملتوی کرندے فیصلے دے خلاف حکومت تولیدی کی دائلان کا ڈیتے ایسی حکومت کے ساتھ مزید چھلنا ممکن نہیں ہے جو 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 آمرانہ ذہنیت رکھتی ہے متحدہ قومی مومنٹ پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت سے الہدگی اختیار کرنے کا اعلان کرتی ہے ڈاکٹر فاروق ستار داکھن ہے جو حکومت نے ایمکیم نال اتحادیان لاسلوک نہیں کیتا کہ ہن ایمکیم حکومت کو سیدھا رستہ ڈکے سی تو اب تو مفاہمت اسی صورت میں سکتی ہے کہ ہم آپوزیشن میں رہ کے حکومت کو اس بات کا پابند کریں گے اور حکومت بھی اپنا یہ آئینی سیاسی اور فرض سمجھ کے اب عوام کو ریلیف دے اور ہم جو ہم ہم حکومت کو مجبور کریں گے کہ جو ہمارا عوامی منشور ہے اس پر وہ عمل کریں ہم حکومت میں رہ کر تو یہ کام نہیں کر سکے لیکن ہم اب ایک آخری کوشش کریں گے تو یہ مفاہمت ہو سکتی کہ جو ایجنڈا ہم دے رہے ہیں ایک مضبط کردار جو ادا کرنے جا رہے ہیں اور جو حکومت سے کہنے جا رہے ہیں حکومت ہماری ان باتوں پر عمل درامت کریں متحدہ قومی منشور ہے جو ایمکیم نے اصولی سیاست کیتی ہے تیرسان اقتدار دے بھکے کہنی دیکھیں جی ایک بات تو واضح ہے کہ ایمکیم اصولوں کی سیاست کر رہی ہے اس سے پہلے پاکستان پیپس پالٹی کی دو حکومتوں میں اور اس سے پہلے مسلمی قنون کے ساتھ دو دفعہ ایمکیم حکومت سے باہر آئی اور آنے کے بعد دوبارہ ان کی حکومتوں میں نہیں گئی اس دفعہ جو سب سے بڑی صورتحال دی وہ ملکی صورتحال دی متحدہ قومی منشور کا طرز یہ ہی ہوتا تو اس سے پہلے بھی متحدہ قومی منشور نے پانچ سال قافلی کے ساتھ مکمل کیے ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم پاکستان پیپس پالٹی کے ساتھ بھی مکمل کریں یہ پاکستان پیپس پالٹی کو پیڈیپینڈ کرتا ہے دوجہ پاس پیپس پالٹی دے سیکرٹری جنرل جہانگیر بدرد آخن ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ترہا پارٹی آج کی سیاسی صورتحال میں جہانگیری بدرد آخن ہے جو ہم پاکستان پیپس پالٹی ایمکی ایم دی حکومتو ایلیدگی تو بعد ملکی سیاست اچھ ہیک وریولا حل چل پیدا تھی گئی ہے ہنڈ ایک نائے ہے جو ایفیسلہ کشمیر دے الیکشن ملتوی تھی ون تک برقرار آسی یا حکومت کو ٹف ٹائم دیتا ویسی کیمرامین زین علی دینال جعوید حسین روحی ٹی وی کراچی